قرآن مجید اتنی واضح طریقے سے اپنی بات بیان کرتا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے دیکھئے اس نے جگہ جگہ خود کہا ہے کہ وہ بے لسانن عربین مبین نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجمہ کرنے والوں نے جس طرح کہ میں نے ارز کیا ہے لفظی سے ترجمہ کر دیئے دیکھئے دو ہی طرح کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے یا یہ ہے کہ بلکل لفظ کے نیچے لفظ رکھ دیا ہے اور یا یہ ہے کہ الفاظ کے مجموعے کو کچھ سیدھا کر دیا ہے جس کو بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے آگے کی چیز ہے آپ کو ترجمہ ایسے کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آج کی اردو میں یا آج کی انگریزی میں مجھے وہ بات سمجھ کر بیان کرنی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ قرآن مجید کا کوئی زندہ ترجمہ نہیں کر سکتے وہ پھر ایک مردہ سی عبارت نیچے ڈکھی ہوئی ہوتی